اللہ کے نبی نے اس باب میں سخت وعید فرمائی حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک دوسری حدیث ظلم کی جو شکلیں ہیں سماج کے اندر ظلم کے اتنے مظاہر اور اتنی شکلیں سماج کے اندر رونما ہو چکی ہیں کہ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتل اجیر اجرہ قبل ان یجف فارقہ جگر تمہارے پاس کوئی آدمی مزدور ہے مزدوری کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اور اپنا حق پورا کر رہا ہے تو جب اس سخص نے اپنے حق کو ادا کیا محنت و مزدوری کی تو شام کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تم جو ہے اس کی عجرت دے دو اگر ایک آدمی اس کی عجرت نہیں دیتا تو وہ آدمی ظالم ہے ظلم کرتا ہے وہ آدمی چاہے وہ روزانے کا معاملہ ہو مہانہ معاملہ ہو پندرہ روزہ معاملہ ہو یا جو بھی اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو ایک آدمی اگر اپنے معاہدے پر اس شخص کے ساتھ اس کا حق نہیں دیتا تو وہ آدمی ظلم ہے وہ آدمی ظالم ہے اور اس کا یہ عمل ظالمانہ ہے میرے بھائیو اس کی بنیاد پر شریعت نے ایسی چھوٹی چھوٹی شکلوں کو جو سماج کے اندر رائج ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا جو سمجھے